السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں عبدالنافے اور آپ دیکھ رہے ہیں عبدالنافے یوٹیوب چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل بیہاری کباب کی ریسیپی تو بیہاری کباب کے لیے گوشت کیسے لیا جاتا ہے اس کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کو کس طرح سے خوے پر لگایا جاتا ہے اس کی میرینیشن میں کن کن مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کمپلیٹ ریسیپی اس ویڈیو کے انتر شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا انسا ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے پرنگ کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو تک بہتا نہیں پہنچ سکیں تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بڑا ٹکڑا لے لیں گے بیپ کا تقریباً ایک لوگ آئی ہے تو اس کو اچھی طریقی سے آپ ساپ کر لیں کوئی چکنا ہی نہ لگی رہ جائے یہ بلکل روکھا گوشت چاہیے ہوتا ہے اس کے اندرہ میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز بیاری کباب کے اندر اس کی کٹنگ ہے اس کی کٹنگ جب آپ کریں گوشت کی تو بوٹیوں کی شکل میں نہیں لمبے پارچوں کی شکل میں کی جائے گی تاکہ جس کی وجہ سے اس کو بیاری کباب کا جاتا ہے اگر آپ بوٹیاں گاٹیں گے تو پھر وہ آپ کی اس طرح کی چوسی اس طرح کی نرم اور اس طرح کی ساپنی بنیں گی لیکن اگر جب اس کو آپ پارچوں کی صورت میں گاٹیں گے تو بلکل آپ کی وہ کباب کی طرح لگیں گی بوٹیاں تو کٹنگ کا اس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ گر پہ خود کریں یا کسائی سے کروالیں بلکل اسی طرح سے لمبے لمبے پارچوں میں آپ کو اپنی کٹنگ کرنی ہے گوشت کی گوشت کی ماشاءاللہ سے بلکل باریک قسم کے پارچیں ہم نے کٹ لی ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی کٹنگ کرنی ہے بلکل باریک پارچے رکھئے گا لمبے پارچے رکھئے گا اگر چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں پارچے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بلکل باریک ہونے چاہیے آپ کے پارچے یہ دیکھیں چھوٹی بوڑی کا ٹکڑا تھا یہاں پہ ہم نے چھوٹے باریک باریک پارچ سے کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کر لیا ہے لیکن ہونے باریک چاہیے شرط یہ ہے اس طرح سے ہم اپنا تمام گوشت کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے مرینیشن پہ ملتے ہیں تو کٹنگ ہماری مکمل ہو چکی ہے یہاں آپ یہ سپائسز دیکھے لیتے ہیں نمک 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرش کے دانے پانچ سے چھے عدد ایک پپلی ہاف ٹیبل سپون کو ٹیویل آل میٹس ون ٹیبل سپون پسیویل آل میٹس جیرہ اور دھنیا ہاف ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ کچھا پپیتہ لے لیں گے فور ٹیبل سپون چھلکوں کے سمیت گرین کرنا ہے اسے دو درمیانی سائس کی پیاس کو سنہرہ سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پپلی اور کالی مرشوں کو تھوڑ سا کھوٹیں گے فرائے پیاس کو بھی بہت اچھی طریقے سے یہاں کھوٹ لیں گے آپ چاہئے تو یہ کا اپنا بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ ہماری دونوں چیزیں تیار ہو چکے ہیں ڈھوٹ کے بہترین قسم کی اچھا دو انگریڈینٹس میں بتانا بھول گیا ہوں سرسٹو کا تیل ہاف کب لیسندر کا پیسٹ ورمنٹ ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے تو مارشاللہ سے بہترین قسم کا گھوشت ہمارا کٹا ہوا ہے اس کے اندر لیسندر کا پیسٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد کچھا پپیتہ ایڈ کر کے اس کے اچھے طریقے سے مساج کریں گے گھوشت کی تاکہ ہر ہر پارچے پہ آپ کا کچھا پپیتہ اور لسندر کا پیسٹ لگ جائے تاکہ آپ کا جو گلاوٹ کا کام ہے وہ پوپر طریقے سے سٹارٹ ہو جائے آپ کا گھوشت اچھے طریقے سے مارینیڈ ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھا پپیتہ اور لسندر کا پیسٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے میکسٹ کر رہا ہے اس کے بعد باقی کے مسائل ایڈ کریں گے نماغ گرم مسائلہ پیاس پپلی اور کالی مٹشے دھنیا زیرہ لائل مٹشے اس کے بعد یہاں پہ اچھے طریقے سے گرشت کو مکس کریں گے جب آپ کے تمام اصالے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد اینڈ میں سرسٹو کا تیل ایڈ کریں گے بیہاری کواب کے اندر کوشش کیجئے سرسٹو کو تیل ایڈ کیجئے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکل کے آتا ہے کوپنگ آئل ایڈ نہ کریں اگر سرسٹو کا تیلہ بھی لے بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ کوپنگ آئل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہلکا سا مسائج کر کے ہلکا سا مکس کر کے اس کو فریج میں 6 سے 8 گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں تاکہ آپ کو گوشت بہت اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے مرینیڈ ہو جائے تو اس کو مرینیشن کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جن ویویورز نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا انسے ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کیجئے اچھی بات ہے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن چینل کو سسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہاں ہماری ہاؤس لافزائی بھی ہو سکے 88% چینل پر ایسے ویویورز ہیں جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر دیں گے تو الحمدللہ مہاری نشان مالی مکمل ہو چکی ہے 6-8 گھنٹے گزر چکے ہیں سیخو پر لگانے سے پہلے ایک دفعہ گوشت کو پھر سے مکس کر لیں تاکہ جو مسارہ نیچے ہے وہ اوپر آ جائے ساری جگہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دوبارہ سے اس کے بعد سیخو پر اس کو کس طرح لگانا ہے سیخو پر لگانے کا طریقہ بڑا ہی سیمپل ہے اس کو اس طرح سے لگائیں گے جس طرح سے آپ لوگ سلائی وغیرہ کرتے ہیں جس طرح سے سوئی کپڑوں گندر سے نکالتے ہیں اسی طریقے سے اس کو لگایا جائے گا موسیقی تو الحمدلللہ اس طرح سے ہماری تمام سیخے ہم پر رولیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی اپنی سیخے لگانی ہے بلکل سیمپل ہے جب آپ کوئلے پر رکھیں اپنی سیخو کو تو کوئلے آپ کے اس طرح سے انگارے بنے ہوئے ہو تہک نہ رہے ہو ان میں آگ نہ لگی ہو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے کواب جل جائیں گے آپ بلکل اچھے نہیں بنیں گے تو اس کو اسی آج پہ ایک سائٹ سے دس منٹ پکائیں گے دوسرے سائٹ سے دس منٹ پکائیں گے تو بیترین قسم کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے کواب ہمارے تیار ہونے کے قریب ہیں جب سیخو کو اتارنے لگیں اس کے اوپر ہمتارنے سے پہلے ہلکا سا آئل لگا لیں بہت اچھے خوشبو کے لیے بہت اچھے کلر کے لیے تو الحمدللہ بیترین قسم کے ہمارے پیاری کواب کی ریسپی مکمل ہو چکی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو کامیٹ میں ضرور بتائیے گا ایک ایسی لگی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جاتا کے لیے اللہ پیاری